ملک ہے ہندوستان اور یہ اس کا شہر ہے پانی پت مگر یہ پانی پت کی چوتھی لڑائی نہیں ہے بلکہ ٹرک ڈراولز ایسوسییشن کا اجلاس ہو رہا ہے امبالے سے چل کر میں یہاں پہنچا تو شہر میں پہلا منظر یہی دیکھا مگر یہ محض اتفاق تھا ورنہ ماردھاڑ اس شہر کی روایت نہیں امبالے سے آگے جیٹی روڈ بظاہر سپاٹ میدانوں سے گزرتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ میدان ایسے ورق ہیں جن پر ہزاروں برس کی تاریخ رقم ہے یہیں دریائے سر سواتی ہے یہیں تھانے سر ہے جو میری طرح محمود غزنوی کی راہ میں بھی پڑا تھا بس فرق یہ ہے کہ میں کچھ دوڑے پھوڑے بغیر آگے بڑھ گیا یہیں پہلے پرتھوی راج نے شہہ الدین غوری کو شکست دی تھی اور یہیں اس شکست کا حساب بے باق ہوا تھا یہیں راجہ حرشہ کا پایہ تخت تھا یہیں برہ مسر ہے جس میں گناہ دھلتے ہیں یہیں کورو اور پانڈف کے درمیان مہ بھارت کی جنگ ہوئی تھی یہیں سفید گمبت کی وہ دل کا شمارت ہے جو شیخ چلی جلال کا مقبرہ کہلاتی ہے اور یہیں آٹھ ستونوں پر استعدادہ لال مسجد ہے فتح پور سیکری جیسی ہے درختوں کے جھنڈوں کے درمیان دوڑتی ہوئی ہماری بس اچانک بائیں جانب مڑی ایک سوکھے پڑھے فے بلساتی دریا کو پار کیا اور کرنال جا پہنچی میں وہیں اتر گیا بارون اقبازہ دیکھے ایک بہت بڑی مسجد میں سرکاری دفتر دیکھے بو علی شاہ قلندر کا دوسرا مزال دیکھا لوگوں کا دعویٰ ہے کہ پانی پت کے علاوہ وہ یہاں بھی دفن ہیں پھر کرنال کے نوابوں کی حویلی دیکھی نہایت شاندار تین منزلہ امارت سر سے پہل تک مسلم دلزت آمیر در دریچے مینار محرابیں ستون جالیاں برامدے رہداریاں ان سب پر لگ بھگ چالیس برس کی کائی چڑھ چکی تھی محرابوں میں اینٹیں چن کر حویلی کا بٹوارہ کر لیا گیا تھا نیچے بھیسے پلی ہوئی تھی اوپر لوہے کے تاروں کی الگنیاں بند ہی ہوئی تھی میں تیزی سے باہر نکل گیا اسی کرنال کی فصیلوں کے باہر نادر شاہ نے محمد شاہ کے بیس ہزار ہندوستانی فوجیوں کو گاجر مولی کی طرح کاتا تھا یہی سے نادر شاہ دل لی گیا تھا وہی نگر جو سو مرتبہ لوٹا گیا تھوڑی دیر بعد پانی پتا گیا میں نے بیتاب ہو کر بس کی کھلکی سے باہر چھانکا میرا خیال تھا ہر طرف بابر، ابراہیم لودھی، اکبر، ہیمو بقال، احمد شاہ دررانی اور ہلکروں، سندھیاؤں اور گائکواروں کی یادگاریں نظر آئیں گی لیکن ہر طرف پچ رنگ اچار کے سائن بورڈ نظر آئے نیا پانی پت بہت سے پرانے پانی پتوں کے کھندروں کے اوپر بنا ہوا تھا جمنا اور مسلم آبادی دونوں اس شہر کو چھوڑ کر جائے چکے تھے بو علی شاہ قلندر کی سلزمین پر قدم رکھتے ہوئے مجھے دو باتوں کا خیال آیا ایک تو کوئی ایسا پرانا باشندہ مل جائے جو پانی پت کا سارا حال کہہ سنائے اور دوسرے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے جو گرم نان کے ساتھ بہت سا سالن کھلا دے کیونکہ بھوک اس دو پہر بہت زور کی لگ رہی تھی میرے مذبان رام لال ارورا صاحب کہنے لگے پہلے قلندر صاحب کی مزار پر چلیں گے اس شہر میں اس سے زیادہ برکت والی کوئی جگہ نہیں ہم بڑے بازاروں اور ان کے اندر چھوٹے بازاروں اور ان کے اندر تنگ اور پر پیج بازاروں سے گزرتے ہوئے پرانے دروازوں سے ہوتے ہوئے اس شہانہ دروازے میں داخل ہوئے جس میں سامنے حضرت شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی محوے آرام تھے اور بائیں جانب خاجہ الطاف حسین حالی پانی پتی محوے خواب تھے درگاہ میں حاضری دینے والے غیر مسلموں کا تاتہ بندہ ہوا تھا ایک بورٹ پر لکھا ہوا تھا اس درگاہ کے دروازے ہندووں مسلمانوں سکھوں عیسائیوں سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں نو بیہتہ جوڑے قلندر صاحب کی آشیر واد لینے آ رہے تھے مریض سہارہ دے کر لائے جا رہے تھے ان سب کے درمیان میں الگ سا نظر آیا اور ابھی پہلے ہی شخص سے میرا تعرف کر آیا گیا تھا یہ سارا عملہ، سارے نگرہ، سارے خادم، مجاور اور سجادے نکل آئے وہ سب بی بی سی سنتے تھے سب مجھے جانتے تھے سید اختر حسین سرہندی جو درگاہ کے سجادہ ہیں مجھ سے بولے خوب آئے آپ، کھانا لگنے ہی والا تھا پہلے ہاتھ دھولیجے اور جو روکہ سوکہ ہے وہ نوش فرمائیے ذرا ہی دیر بعد دسترخان پر گرم نان اور بہت سا سالن چن دیا گیا اس دوپہر رسخ پہنچا جانے کے وعدہ مجھے رہ رہ کے یاد آیا اب سوال تھا کہ پانیپت کا احوال کس سے سنا جائے پرانا زمانہ دیکھے ہوئے اردو بولنے والے بزرگ تو اس شہر سے تبھی کے جا چکے تھے اب یہ گفتگو کون کرے گا اچانک کسی کے ذہن میں ایک نام بجلی بن کر کوندہ لالا رام چرن اگروال اس شہر کو جاننے والا ان سے بہتر اور کوئی شخص نہیں ہم پھر انہی تنگ بازاروں چھوٹے بازاروں اور بڑے بازاروں سے گزرتے ہوئے لالا رام چرن اگروال صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اب جو انہوں نے گفتگو شروع کی تو ان کی باتوں میں گلوں کی خوشبو تھی پس منظر میں فلس دھل رہے تھے بلتن مجھ رہے تھے نل سے پانی بھرا جا رہا تھا سارا کنبہ گاہ میں مصروف تھا اور اگروال صاحب نہایت شفقت سے اس صدی کے پانیپت کا احوال کہہ رہے تھے چالیپت کی آبادی جو تھی کوئی چالی پینٹالیس ہزار کے قریب تھے جس میں سے ایک حصے کے قریب ہندو تھے اور تین حصے کے قریب مسلمان تھے مسلمانوں میں زیادہ تر لوگ مہمتی اور غریب آدمی تھے تھوڑے سے مسلمان ذمہ دار تھے جو اچھے بڑیاں مسلمان تھے وہ پڑھ گئے تعلیم حاصل کی اور میٹرک تک تو وہ یہی پڑھتے رہے اس کے بعد میں جا کے وہ علیگر یونیفٹی میں داخل ہو گئے اور انہوں نے وہاں سے عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں وہ لوگ باہر چلے گئے اچھے تو اب آج کا پانی پتھ جو ہے یہ بیان کیجئے اس کی کیا نویت یہاں پانی پتھ ہمیشہ سے ایک انڈسٹیل ٹاؤن رہا ہے یہاں دو انڈسٹری تھی ایک انڈسٹری تھی کمبل کی ہے ہینڈ ووون ہینڈ سپن کمبل اور ایک انڈسٹری تھی کانسی کے برتنوں کی جو کمبل اور برتن تمام انڈیا کو کبر کرتے تھے تو وہ تمام کارگر مسلمان تھے اور وہ بناتے تھے سن انیس سو چودہ کی وار میں جب کمبلوں میں ضرورت پڑی تو انہی ان کو کمبل بنانے والوں کو کملیاں کہا جاتا تھا انہی کمبلیوں نے کمبل بنائے ان کے پاس پیسہ تھی تھا نہیں وہی لڑا لوگوں سے پیسہ لیتے تھے اون خریدتے تھے خود کتائی کراتے تھے اور کمبل بناتے تھے پھر جب لڑائی انیس سو انتالیس میں جرمن وار شروع ہوئی یہ تو حال کا ہی واقعہ ہے اس وقت انہوں نے بہت کمبل بنایا اور جہاں جہاں بھی ویلاتوں میں کمبل کی مانگ ہوئی وہ کمبل انہوں نے بنایا اور ویسے جیسے کمبل جہاد کا بناوا بھی تمام انڈیا میں ان کا کمبل جلتا تھا اس وجہ سے یہاں روزگار لوگوں کو ہمیشہ ملتا تھا لوگ بڑے مہنتی جفا کرتے اور اراتھ تھے تھوڑی سے آمدنی کے اندر بڑے خوش رہتے تھے سادہ چلن تھا سادہ لباس تھا سادہ کھانچ بین تھا یہ جو آج کل ہمیں اتنی باتیں دیکھتے ہیں یہ باتیں تو تھی نہیں اس کے بعد میں پارٹیشن ہو گیا پارٹیشن کے بعد میں یہاں سے مہتمہ گاندی جی تین دفعہ یہاں آئے اور مسلمانوں سے اس بات کی الٹدہ کی کہ تمہیں یہاں مت جاؤ گا انہوں نے یہ بات کہے کہ واسطہ اللہ کے ہم کو یہاں سے بھیج دی جائے وہ لوگ چلے گئے اس کے بعد میں راج پڑتی ہوگی قسم قسم کے لوگ یہاں آئے زلو زنو کے لوگ آئے جو بنگر لوگ تھے جو ٹیکسٹائل کے آدمی تھے ان کو وہی محلے وہی گھر ایلاک کیے گئے جو گھر مسلمان چھوڑے گئے تھے اور انہوں نے نیا زمانہ آگیا ہے نیک قسم کے کمبل بنانے شروع کیے نیک قسم کے کھیسے چادریں بنانے شروع کی یہ لوگ بپاری لوگ ہیں وہ لوگ جو تھے مسلمان قوی بادنے ہیں یہیں بناتے تھے یہیں بیٹتے تھے انہوں نے انڈیا کے ہر چپے میں وہ سامان کو پہنچایا حتیٰ کہ باہر ملکوں کے باہر باہر زمان یہ تلخی کیلئے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سن پینٹیس میں یا سن چونتیس میں صرف یہاں کسی آدمی کے پاس کوٹ ٹرک نہیں تھا میری دکان یا بیٹھک جی ٹی روڈ پہ تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ پنجاب سے روئی کی گانٹھوں کے ٹرک بھر کے دلی کے طرح جاتے تھے تو ہم یہ خیال کیا کرتے تھے جس کسی کی بس ٹوٹ جاتی ہوگی وہ چھت ہزار کے ٹرک بنا لیتا ہوگا اس کے بعد میں یہاں ایک لالہ بشمبر دار تھے تو انہوں نے ایک ٹرک بنایا اب کیا حالت ہے ٹرکوں کی اب تو جناب یہاں یہ حالت ہے ٹرکوں کی کہ چار سو پانچ سو ٹرک یہاں پانی پت میں ہیں اور بھگوان روزی سب کو اجدے ہی رہا ہے آپ فرما رہے تھے کہ پانی پت باہر سے آنے والوں کو بہت راز آتا ہے اس کا کیا قصہ ہے کچھ ایسا ہے کہ میں تو ولی اولیاؤں کا بڑا معتقد ہوں یہاں تین چار درگاہیں ایسی ہیں کہ جن کے شرف سے ہم لوگ جو ہے پار اتر رہے ہیں لالا رام چرن اگروال ایسے شفیق ایسے انعیت اور محبت کرنے والے لوگ اس کے بعد نہیں رہیں گے پانی پت کے اس چھوڑے سے سفر نے مجھے کتنا سرشار کیا سچ ہے کچھ زمینیں فیض کی برکتوں کی زمینیں ہوا کرتی ہیں کچھ دیر پہلے قلندل صاحب کی درگاہ میں دل کو کیسی راحت ملی تھی اس عمارت کے دھندلے نقوش بتا رہے تھے کہ علاودین خلجی کی بنوائی ہوئی یہ عمارت کبھی کتنے دلکش رہی ہوگی یہ وہی عمارت تو ہے جس میں کسوٹی کے پتھر کے چھ ستون ہیں چار سالم اور دو آدھے نہ کہیں جوڑ نہ کوئی شگاف کسوٹی کے اتنے بڑے پتھروں سے تراشفے ستون پورے برے صغیر میں اور کہیں نہیں کہتے ہیں کہ کبھی کوئی غیر ملکی جہاز ڈوبا تھا جہاگیر کے زمانے میں گوتا خوروں نے سمندر کی تہہ سے اسے نکالا تو اس میں سے یہ پتھر نکلے ان تین سو برسوں میں انگنت خواتین نے آتے جاتے اپنے سونے کے زیور آزما کر دیکھے ہوں گے چنانچہ کسوٹی کے یہ ستون جتنے سیاہ ہیں اتنے ہی سنہرے ہیں پانی پت کیسا شہر اور کیسا مقام رہا ہوگا کہ دور دور سے بزرگ آ کر یہاں آباد ہوئے اور پھر یہیں کی خاک میں سو رہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جرنیلی سڑک کے کنارے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اولیاء اللہ نے کتنے بہت سے دیرے ڈالے ہوں گے کہ آج تک کوئی شہر کوئی قصبہ ان کی نشانیوں سے محروم نہیں بلکل یہی بات اس روز سید اختر حسین صاحب سر ہندی نے بھی کہی تھی دلی سے آپ کسی بھی بڑے شہر میں جائیں امرسر تک نہیں بلکہ لہور بلکہ پشاور تک جائیں کوئی بھی شہر آپ دیکھ لیں یہاں راستے میں آتا ہے سونی پت آتا ہے پھر یہ آتا ہے پانی پت آتا ہے پانی پت کے بعد کرنال ہے کرنال کے بعد کرکشیتر ہے ہمبالہ ہے ساریندھ ہے کھنہ ہے بھگوارہ ہے جلندر ہے کوئی شہر ایسا نہیں جہاں پہ اولیاء اللہ کے مزارات نہ ہوں اور یہی وجہ ہے کہ سڑک کی طرف آپ کو ہر طرف رونک ہی رونک نظر آتی ہے انہوں نے اولیاء اللہ کی تفیل سے ہے یہ تھے حضرت بو علی شاہ کلندر کی درگاہ کے سجادہ اکتر حسین صاحب آئیے اب ذرا ہریانہ بلکہ روحتک کی بولی ٹھولی سنیں میں وہی کے ایک گاؤں موگرا کھیڑی کے باشندے دین محمد سے باتیں کر رہا تھا اس گاؤں میں اس پورے علاقے کی طرح مسلمانوں کے اب صرف دو گھرانے رہ گئے ہیں میں نے دین محمد سے اس علاقے کے دیہات کی زندگی کے بارے میں پوچھا اس گفتگو میں کچھ باتیں ایسی بھی آئیں گی جو ممکن ہے کچھ سننے والوں کو ناغوار محسوس ہوں مگر توجہ سے سنیے گا کہ معاشروں پر جب برا وقت پڑتا ہے یا زوال آتا ہے یا زندگی دشوار ہو جاتی ہے تو اس زندگی میں لطف ڈھوننے کی سوچ کتنی بدل جاتی ہے اور اس کا کیا حال ہوتا ہے میں نے دین محمد سے پوچھا کہ تمہارے دیہاتی علاقے میں لوگ کیا کھاتے پیتے ہیں کھاتے پیمہ گے جاتی آدی میں اپنا چٹنی روٹے گھنٹھا پھوڑیا اپنا روٹے کھا لی گاؤ کھیت میں چلے گئے لسٹی کا لٹا ہوا ہے اور یہ گھنٹھا پھوڑیا اور اس سے اپنا پھوڑ گا کھا لی بسارہ یہ ہے یہاں تو مسلمان ہوئی دو مطلب یہاں کے باس اندون کا رواد سب کچھ ایک ہے کھانا پینا سب ایک ہے پہنتے کیا ہیں پارتے کے اپنا یہ سدہ ہے پالی گاغری پار سلوار لگے پارنے مسلمان پارتے تھے شرف سلوار پجاما اور مسلمان نے پھائشن پکلیا گھر تو گائی کس گجگا گھر دس میں جوہا ہو جنے تھی اور ایک ہمارے گاؤں کی بات ہے یہاں اگرہ کھیڑی کے ایک اوروں تھی جو تھی میرے پڑو سنے لوٹ رہی گا چار پائی کے پوئے کے ساتھ مو بایا پڑ رہی او کتنے ٹانگ تھا اس پر مو دیا او کھر لگی کیا کری میرا باپ کا لگا چھتا روج کا تو مو ڈھکا سویا کر او کھر لگی جائروں کا مو میں مو تھی گیا کیا کرو مو تھی گیا پانی لے کر کر لگ گیا میرا باپ کا لگا لئی گردن کھٹوا دے بلکل نہ پاک ہو چکی تھی میرا اگلا سوال میرا آخری سوال بہت دشوار تھا دین محمد میں نے پوچھا کیسی زندگی گزرتی ہے تمہاری اب اندہات میں لوگ تمہیں پریشان تو نہیں کرتے سر پھٹوول تو نہیں ہوتی اس پر دین محمد نے اپنی زمینوں کے چھن جانے کا اور پھر سر پھٹوول اور مقدم بازی کا قصہ سنایا اور بتایا کہ کس طرح عدالت نے دونوں مسلم گھرانوں کی زمینیں واپس دلوا دیں اور خیانت کرنے والوں کو سزائیں دیں مگر زندگی اب بھی کچھ اتنی سہل نہیں وہ سارا ماجرہ سنانے کے بعد دین محمد نے جو کچھ کہا لیجئے آپ بھی سنیے بس ہم خدا کی طاقت سے ہیں ہم اب بھی کہتے ہیں گاؤں والے نے جیسے گاؤں کے مسورت جیسے گاؤں والے چلتے ہیں ایسے ہم چلتے ہیں وہ مانداری پہ چلیں گے ہم بھی مانداری پہ چلیں گے وہ بے ایماننے پہ چلیں گے ہم بھی چلیں گے ہم نے ساپ کہ دیا لیکن دب کا نہیں رہیں گے کب تک رہیں گے دب کا کب تک رہیں گے